ازادی اظہار رائے کی بات کرنے والی ایک اور گوندار حواظ آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی سینئر صحافی عرشد شریف اب ہمارے درمیان نہ رہے دنیا بر سے اسے سننے والے کروڑوں فینس کو اب کبھی بھی اس کا سلام نہیں پہنچ پائے گا مارا گیا کیونکہ آئین نے بیچتا تھا اندو کے شہر میں عرشد شریف 23 اکتوبر 2022 کیمیا کے شہر نیروبی میں دورانے سفر پولیس فائرنگ سے جان کی واضح ہار گئے عرشد شریف کے گھر میں اب صرف خواتین اور بچے زندہ واقعی ہیں خاندان کے تمام مرد ایک ایک کر کے پہلے ہی وطن پر قربان ہو چکے نصار تیری گلیوں پہ اے وطن چلی ہے رسم یہاں کہ نہ کوئی سر اٹھا کے چلے یہ بات عرشد شریف کو بھی پتا تھی کہ میں گھر کا واحد کفیل ہوں اور میں دوسرے صحافیوں کی طرح ایک زبدست آسائش والی زندگی پاکستان میں رہ کر بھی گزار سکتا ہوں مگر اس کے ایک ہی ضد مجھے ہمیشہ سکت بولنا ہے مجھے مظلوم کی آواز بننا ہے میں نہ بکوں گا نہ ہی جکوں گا سامنے پڑی تھی مگر آت تک لگایا نہیں میں نے ایک طرف کر دی دنیا اپنے پاؤں سے وہ زبان پر سوال کی آخر وہ کون تھا جس نے عرشد شریف کو پہلے چینل پھر ملک اور بلاخر دنیا چھوڑنے پر مجبور کیا قطاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجھار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا عرشد شریف درتی ماں کے لیے اپنی جان قربان کرنے پر تجھے چاہنے والے کروڑوں فینس کا تجھے سلام تم ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہو گے تم سے وعدہ رہا تمہاری قربانیاں کبھی بی رائے گا نہیں جائیں گی ہر وہ مکروچ چہرہ ضرور بے نکاب ہوگا جس نے تجھے موت کی وعدی میں دکیلا کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ کچھ جرموں کی ایف آئی آر آسمان پر بھی لکھی جاتی ہے چھت والا اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے تو دنیا کی تمام تر طاقتیں بے پاس ہو جاتی ہیں فیس بک وارئیرز اس بارے میں اپنی کیا رائے پیش کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی افغان بولے بڑی تیزی کر رہے ہیں وزریعظم عرشد شریف کو زیر زمین پہنچانے کے لیے کیا ایسا نہ ہو بول نہ پڑے چود جو دویان بولے کتنا آسان ہے قتل کو حدثہ اور شراب کو شیر بنا دینا حسد اللہ اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں اغلام قوموں کے بہادر ران دیے جاتے ہیں عرشد بھائی یہ ملت تیرے خون کی کردار رہے گی آسمہ فاطمہ بولی جس ملک میں قتل کی سزا باعزت بری ہو اور سچ بولنے کی سزا موت ہو وہاں ہزاروں عرشد شریف قتل ہوتے رہیں گے موسیقی